مصطفیٰ کمان صاحب کیا لگتا ہے کہ آئندہ انتخابات میں بھی پی ٹی آئی اپنے میڈٹ کو بچا سکے گی یا ان کا اس سے بھی برا حال ہوگا خاص کر کراچی میں اور ابھی آپ نے اپنے گفتگو میں کہا کہ دوہزار اٹھارہ کا الیکشن بھی انہیں جتوایا گیا تو جو بھی پی ٹی آئی کے دس بارہ ایمین ایس کراچی سے جیتے سر انہیں جنہوں نے پہلے جتوایا اس بار کیوں نہیں جتوایا کیا وجہ بنی پی ٹی آئی کو اب تک یقین ہی نہیں آیا ہے کہ وہ جیت گئے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو ابھی تک اچھا وہ یقین آئے بھی کہ واقعی وہ جیتے نہیں ہیں مزے کے بعد ان کا دماغ اتنا خراب ہے کہ یہ نیچے آنے کے لئے تیار نہیں ہے جیسے کہتا ہے کہ اوقات نہیں ہے نا ان کی تو اس اوقات کے علاوہ ان کا دماغ بہت خراب ہو گیا ہے ان کو لگتا ہے کہ پاکستان ان کی ملکیت ہے اور کوئی ان کو جتا دے گا اور ان کا یہ الگ سے کوئی الگ نسل ہے یہ اب ان کا ایک ایمینہ تھا نا ایک وزیر وہ ٹوٹر پہ جو ہے وہ آ کر کراچی صاف کرنے آیا تھا کچرہ ٹوٹر پہ وہی وزیر کہتا ہے کہ مصطفیٰ کمال کا دماغ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا ابھی تک وہ دھمکیاں دینے کا سٹائل ختم نہیں ہوا مصطفیٰ کمال کو لوگ جانتے ہیں اور دھمکیاں امکیاں نہیں دیتا میں اور اگر مصطفیٰ کمال کو ان سے پوچھو کہ پھر کیوں مصطفیٰ کمال کو فون کر کے یہ کہتا تھا کہ بھئی آ جاؤ آپ اگر میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے مصطفیٰ بھائی تو بس کراچی جو ہے مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے تو اس وقت نہیں پتا تھا اس کو مصطفیٰ کمال کا یہ جو ہے وہ ابھی بکواس کرتا ہے یہ اور آ کر میرے سامنے بات کرے تو میں اس سے بات کروں یہ وہ فنڈ کھا کر گئے بھاگا وایا یہ یہاں سے کچرے کے نام پر اس نے جو ہے وہ پیسے جمع کی ہے یہاں پہ کروڑوں روپے دبائی میں جا کر یہ پروپٹیاں خریدتا ہے یہ جو ہے وہ یہاں سے کراچی کے میں 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 شوکت خانم کے نام پر پیسے جمع ہوتے ہیں دبائی میں یہ پروپٹیاں دیکھتا ہے عمران خان کی یہ ایسی ایسی فارغ لوگ ہیں یہ انہوں نے بحشر کر دیا ہے پورے پاکستان یہ سنگین اعزامات ہیں انہوں نے جو ہے پاکستان کی ارے میں بول لاؤں ٹی وی پہ بیٹھ کر بول لاؤ نا علی زیدی کے اوپر علی زیدی کوئی آسمان سے اتر آئے علی زیدی علی زیدی جو ہے وہ اور تمہیں تمہیں جی آئی ٹیاں تمہارے گھر پہ کوئی خاکی 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 لفافے میں ڈال کر کوئی جی آئی ٹیاں تمہارے گھر پہ چھوڑ دیتا ہے اصل میں یہ اتنے اٹھائی گیرے ہیں اتنے بے اوقاتی ہیں کہ کانسلر بننے کی ان کی اوقات نہیں تھی یہ یہ کلیفٹن ان کا بریج کروس نہیں کر سکتے تھے یہ لوگ یہ اس شہر میں ہلتاوزین ان کو مارتا تھا ہے نہ یہ نہ یہ یہ ان کے لیے وہ ٹھیک تھا وہ ان کی بکواسیں ختم ہوگا اور نہیں دے رہی ان کو ٹھیک کر دیں گے انشاءاللہ